بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھے خوشباش ہواستے مسکراتے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے آج میں بنانے لگی ہوں فرنچ ٹوست یہ شام کی چائے کے ساتھ بنتے ہیں عموماً یا پھر آپ ناشتے میں بنا سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے ویسے تو تب ہر چیز کھائی جا سکتی ہے لیکن عموماً جو ہے وہ شام کی چائے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں ہرکے پھلکے سے یا بچوں کو لانچ باکس میں دے دیجئے تو چلیے بناتے ہیں فرنچ ٹوست تو اس کے لیے ہم نے لی ہے بریڈ جتنے چاہیے آپ سلائس بنا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیوینٹ کرتا ہے آپ نے کتنے بنانے ہیں میں نے یہاں پر پانچ سلائس لے لیا ہے اور تھوڑا سا دودھ لیا ہے ایک انڈا لیا ہے ایک بڑے برتن میں ہم نے تین چمچ چینی اور ایک چھٹکی نمک لیا ہے تو ہم اس میں ایک انڈا ڈال کر اچھی طرح سے پھینٹ لیتے ہیں ہم نے اس میں انڈا شامل کیا ہے اور ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے سب چیزیں مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں ایک چھٹکی کالی مرچ بھی شامل کر سکتی ہیں آپ نے اتنی اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے کہ چینی جو ہے وہ ملٹ ہو جائے بہت ہی مزے کے سوف سوف سے یہ بلتے ہیں اتنا اچھا آپ پھینٹیں گی آپ کو اتنا اچھا زلٹ ملے گا ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کرتے جائیں اور اس کو پھینٹ دے جائیے تھوڑا سا دودھ اور شامل کرتے ہیں ہم نے تمام دودھ اس میں شامل کر کے تھوڑا تھوڑا اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے ہم نے طوے پر جو ہے وہ آئل ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لئے اور اب ہم اس میں بریڈ کو ایسے اس کے سلائس کو بریڈ کے اس طرح سے ڈپ کریں گے اور طوے پر ڈال دیں گے بلکل فریم سلو کر رکھیں گے اس کا تاکہ یہ جلنا جائے ہماری بریڈ ٹھیک ہے اس کو ایک ایک کر کے فرائی کریں گے بہت سارے ایک دم سے نہیں ڈالیں گے ایک سائٹ سے تھوڑا سا ہونے دیں گے پہلے اس کو سکھنے دیں گے پھر اس کی سائٹ پلٹیں گے دیکھیں ہم نے اس کو پلٹا لیا ہے دیکھیں جی اچھی طریقے سے یہ گولڈن گولڈن ہو رہے ہیں سیکھ رہے ہیں ہمارے سلائس اس کی سائٹیں جلدی جلدی سے ہلائیے گا جلدی جلدی سے پلٹیے گا کیونکہ یہ بہت تیزی سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں چینی شامل ہوتی ہے اور چینی تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی جلدی ٹائم لیتی ہے جلنے میں تو جس چیز میں چینی شامل ہوگی وہ بہت جلدی جلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے دیکھیں بس آپ نے گولڈن گولڈن سا کر کے اس کو اتار لینا ہے اب ہم دوسرا سلائس فرائی کرتے ہیں آئل ڈالیں گے تھوڑا سا اسی طرح ڈپ کریں گے اور تبے پہ اچھی طرف سے اس کو دوبارہ سنکھیں گے الحمدللہ جی بہت مسیدار فرنچ ٹوز تیار ہو چکے ہیں ملائی سے ہم نے اس کی گارنشنگ کر دی ہے آپ چاہیں مکھن کریم کچھ بھی اوپر لگا سکتے ہیں لیکن نہ بھی لگائیں تو ایسے بھی مزے کے لگتے ہیں تو ہمارے فرنچ ٹوز تیار ہو چکے ہیں آپ بھی ایسے ہی بنائیے گا اور مجھے کمنٹس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ